سب انہیں کھل ہم کو نہ کہتے ہیں اور کفت سے اور باگر اللہ یہ بھی کشید نہیں سکتے ہیں ممکن چھتوئے کہیں چھتوئے ایک طرف سے دنیا کی قومیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں اور ان کو مصیبتیں جہلی پڑتی ہیں اور بہت سارے نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ مصیبت جہلی کی حمت نہیں ہے دوسری طرف سے ایمان ویرے ایمان کو چھوڑ کر کفت کے طرف جا رہے ہیں اگر ایتیس ماغولتوں سے ایمان اس پر قائم اور بگر کسی ظلم و پریشانی کا ہم تو ایمان کی دولت مل گئی اور اراد چیئی انشاءاللہ انشاءاللہ پانیس ایت دین از دیموں میں از دیکھا اراد کرتے ہیں زندگی گزارے ہیں میرے بھائیو اللہ بینیاز اللہ طرح بینیاز فرماو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف الرجل مومن آبیم سے کافرہ اگر انسان دور سید سو زمانہ ایسا آئے گا صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا صدور مکمل طور پر چھن آمد مگر حالہ چاہیتا نہیں کس نے کیا کہ انسان صبح نہ ایسا مسلمان دو حسن جید تک ایسا کرے کہ شام ایسا اس سے بس کفر گمت نہیں نہیں ایسا بھی ہوگا کہ صبح کو مومن شام کو واپس آگیا وہ کفر لے کر آیا اور اسے پتائی بھی نہیں چلا اور ایسا بھی ہوگا کہ شام کو کفر لے کر آئے گا اور پلانی کے ساتھ لے کر آئے گا اور ارادہ کر کے آئے گا اگر یہ میسیج دیکھ کر کے گئے جلسہ مکمل کانگل ہو جلسہ کرنے مدرسل ہم اکم مقصد چکی کہ امت کو بتائیں اللہ نے تم کو کیا دولت عطا کی ہے اس دولت کے ساتھ داگا مت کرنا اور اگر تم نے اس دولت کے ساتھ داگا کی اللہ کا کوئی مقصان نہیں قرآن کریمہ خونس اللہ تعالیٰ فرماؤں میں نئی قوم اسلام میں لاؤں گا اور تم دیکھتے رہو گے کتنے اچھے مسلمان ہیں اللہ کی تغویمی آزائی وہ اللہ جس نے تاتاریوں کی ساری قوم کو اسلام کی دولت عطا کی وہ تاتاری قوم جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتلیان کیا تھا صرف ایک بغداد شہر کے اندر جن تاتاریوں نے چودہ لاکھ مسلمان لارے انہیں تاتار ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر چودہ لاکھ مسلمان ختم کر رہی شہر میں لاشوں کے اموار لگ گئے تھے اور دفن گھرنے والا کوئی نہیں تھا شارج آبادی چھے بھول لچ صدہ لچ سے نہیں ختم کر رہ ہلاکو خان اس کے نسل ساری کے ذریعے مسلمان ہو تاکچہ علامہ اخباروں کو اے آیاں یوریش تاتار کے احسانے سے فاظواں مل گئے قابل کو سنم کانے سے پتہ اشتا کر اگر کسی جگہ کے مسلمان مسلمان رہنا نہیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سائل پر کر دیتے ہیں وہ چلے جائیں کفر کے طرف اور نئی قوم اسلام میں داخل ہوتی ہے بلکہ اللہ کو یہ بھی طاقت ہے کہ جو اسلام کو مٹانے کا منصوبہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو اسلام کے دولت عطا کرتے ہیں عمر عمر پہلے کیا تھے پہلے وہ جا رہے تھے نبی کو قتل کرنے اور بعد میں وہی عمر کیا بنے فاروقِ آزم اور وہ فاروقِ آزم جس نے آدھی دنیا پر اسلام کے جنڈا لے رہا ہے دنیا کی دو سپت پاور طاقت ہیں فاروقِ آزم کے زمانے میں میری اہمیٹ ہو گئے گئے اراد دھاؤ کرتے ہیں انشاءاللہ پانیزدینز پر رضو کریں تو یہنہوں حالات لالچ حالات کنفیوجن پرشر دھوکہ آرڈر کیا کیا چیزیں آتی رہیں گی اور سب کفر کی چیزیں ہوں گی تنگش انجس ایمار کوئی موس اس سے کہنا ہے یہ کفر ہے ہم اختار نہیں کر سکتے کنفیوجن آئے گا ویب سائٹوں کے ذریعے چینلوں کے ذریعے سے نیٹ کے ذریعے سے دنیا میں نجانے کتنے کیا کیا محنتیں کر رہے ہیں اور قسم قسم کے نام سے محنتیں چل رہی ہیں خصوصاں خصوصاں یہنہیں نوجوان کن نوجوان یہنہیں تبلیگ لیسے دو یہنہیں مدرسل لیسے دو یہنہیں دیوی سرگرہ بن لیسے دو یہنہیں بازے نوازیشن آسان کمن نوجوانوں چو زیادے تھا تو ایمار جن کی بوازان چھے یہنہیں تاہم دی آباز باہتے سیری قسم مخاطب روز ہیں کیا آپ نے ایمان کے بچانے کی فکر کرو ایسا نہ ہو کیونکہ ادھر سے تمہارے پر سبڈی منٹری ہے نہیں تم نہ دین جانتے ہو نہ پڑتے ہو نہ مجلسوں کے ساتھ جوڑ ہے نہ مکتب کے ساتھ ہے نہ تبلیغ کے ساتھ ہے نہ دینی شکل ہے نہ دینی لٹرچر پڑتے ہو اس صورتحال کے اندر اگر تمہارے ایمان پر کسی حملہ ہوا اور تمہیں کفر کرانے کی لالش تمہیں بھی گئی یا تمہیں کنفیوجن ہو گئے میں اپنے آپ کو بچانے نہیں سکھو اپنے ایمان کے فکر کرو ذہن سونتا ہو ایسا ہی ایمان ہو گئے خدا انجز مسلمان گرسوں پرد کرمیں مجھو مسلمان ماجون مجھو مجھو مسلمان ماجون دو جمع مجھو امتی جنابی محمد الرسول اللہ اور اگر ایمان ہم نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا دنیا کی سب سے تین کی طریلی دولت ہمارے سے نکل لائے پچاہے کوتاں ایشی زندگی کہہ جائے تم کو ڈھگریاں بھی ملیں گی تم کو عہدے بھی ملیں گی تم کو اور جو صرف دنیا کے نجانے کیا کیا چیزیں تمہیں ملیں گی ایشی مگر مگر زندگی وہ ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ شاملہ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بتا ہے اِنْهُمْ اِلَّا قَلْعَنَا بَلْهُمْ اَزَل اس دنیا میں وہ انسان جو مجھے نہیں مانتا اس کائنات میں وہ انسان جو میرے حکم کو ماننے کو تیار نہیں نہ مجھے مانتا ہے نہ میرے نبی کو مانتا ہے نہ میرا حکم ماننے کو تیار ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہے انسان چاہے کن کی طبقے کا سن اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اگر کہاں انسان اسلام پرائیر دیکھ چکو فرسکو تم نے بترین مخلوق کا بگر کی تے ان کو بترائیس وہ تو ایمان والے تھے ہی نہیں ان کو تو ایمان کا مزہ آئی ہی نہیں وہ تو ایمان انہیں چکھائی نہیں کر لی آپ نے تو ایمان کے تم کو تو اللہ نے ایمان کے گھر میں پیدا کیا تھا تم نے ایمان کو چھوڑ دیا اور ایمان کو چھوڑ کر کسی اور کسی طرف چلے گئے تو یہ اس سے زیادہ بتر ہوگا اور بہت ہی زیادہ بتر ہوگا اس لیے اچھی طرح سے یہ میسیج لے کر کہ سارے لوگ جائیں کہ ہم اپنی ایمان پر قائم رہیں گے اور اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے ہمیں ایمان کو سیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا جاننا ہوگا ایمان کچھ بنا اس چھکیا کچھ چیزیں سے انکار کرے کم چیز سے جیسے ایمان ختم کس حرکت کرنے سے کیا چیز بولنے سے کیا چیز پڑھنے سے کس پریر کرنے سے کہا جائے واتنے سے کم ایکشن کرنے سے کم پالاو لاغنے سے کم ٹیک کرنے سے کیسے ہون ایمان ختم ہر انسان سیکھ کر کے جائے اللہ کہے تم کو سمجھ میں آ جائے کیا سمجھا جائے اور کس پسمندر میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کس سیاق و سباق میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کس صورتحال ان کی خطرات و مدن نظر کر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کاشو ای دفتویوی کا سمجھ اللہ کہہ رہے تمہارے دل کھل جائے اور بات سمجھ میں آ جائے میرے بھائیو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کہا انسان ایمان اس محروم گو ٹیک سو در جہنم اس پاس سو انسان جس کفر کس گارہ سنجھائی سو انسان جس بچپن پڑھے محروم کفر کس عالم ہوں سو چود بتر یہ انسان ایسے اس ایمان اس ایمان کے محروم ہوں اور ام اس ایمان چھوڑ کر چلا گیا تو گنڈک مسیج چھوڑی ہم جلسو وہی اسلام علماء کرامہ یہ کیسا بیان ہے سو رہے ایسے انتی مگر لاشٹو کی اس اہم تری مسیج کو ہنگھتو چھو سو کو یہ کہ اہد کر کے اٹھو ہم اپنے اسلام ہم اپنے ایمان ہم اپنے دین سے دستبردار کسی بھی حال میں نہیں ہوں ہم اپنے دین کو کسی بھی ایسے دھوکہ نہیں دیں گے اور آخوان جنہوں تو عجیب جب کنجھو جا نٹ کے ذریعے یسر ترہ ترہ سے تم پر حملے آ جائیں گے نہ جانے کہاں کہاں سے کیسے کیسے تم کو کنفیوز کرنے کی کوشی آخوان جن لالشتی آخوان جن فالنی چیزتے آخوان جن فالنی ورزش کریوں تم سے بنیوں تو صحیح سائچو کفر صحیح سائچو کفر اور ونی بھلانی ورزش کرو تمہاری صحیح بنے گی تمہارے دین کو سکون ملے گا تمہیں شانتی ملے گی وہ شانتی ملتی نہیں کفر ہوگا وہ اس لئے اچھی طرح سے اپنے عہد کرتے اوٹھو ہم اپنی ایمان پر قائم رہیں گے اللہ جل شانونی ایمان دولتا فرمائے یا کائنات اس میں دین حق ایک سبور اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ دِينَ عَنْدَ اللَّهِ اسلام اس کائنات میں دین ایک ہی ہے وہ ہے اسلام اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَائِرَ الْإِسَامِ دِیِلٌ فَلَئِ يُقْبَلْ عَمِنُ اسلام کے علامہ کوئی اور دین لے کر کہ آگا مجھے قبول نہیں ہے سون نبی سون محمد الرسول اللہ وہ محمد الرسول اللہ جس محمد وصلہ کے نبی ہونے کے اعلان اللہ نے خط کیا جس نبی کے نبی ہونے کے اعلان سارے نبیوں نے کیا جس نبی کے نبی ہونے کے اعلان سارے فرشتوں نے کیا دس نبی کے نبی ہونے کے اعلان اللہ فرما رہے ہیں میں گوائی دیتا ہوں آپ میرے نبی ہیں خدا تعالیٰ فرما یا رسول اللہ باہر سے جمع گوائی سوچو مون نبی کل کفا بلہ شہد ہے بینی و بینکم اگر کہا انسان تو انکار کرو تو چنو خدا اسن نبی تو فرمایو خدا تعالیٰ جمع گوائی دیتا ہوں بچک فرائی سے نبی سلام محمد رسول اللہ کو جناب رسول اکرم صاحب مجھ ایک پھر کلمہ پھو ایک مرتبہ اللہ کے نبی میں ایک خاص انداز میں کلمہ پڑھا اور کیا کہا یا اللہ آپ گوائی یا اللہ آپ کے ساری کائنات گوائی یا اللہ آپ کے فرشتے گوائی ان تمام کو گوائی رکھ کر کے یا اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ میرے اللہ یا اللہ آپ گوائی رہیں آپ کے سارے فرشتے گوائی رہیں ساری مخلوق گواہ رہے میں گواہی دیتا ہوں میں آپ کا نبی ہوں پت فرمو یا اللہ میرے یہ گواہی میرے اس امتی کے نام عامال میں لگ دیجئے جس امتی نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی یا اللہ سا گواہی لے تنسلی نام عامال اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اینی اشہدو کا وہ اشہدو جمعی خلق کا وہ اشہدو ملائکت عرش کا انی اشہدو اللہ الہ الا انت وانی محمد و رسول اللہ اللہ مکتب شہادتی مکان مللم یشہد بھی مثل حادی شہادت یا اللہ میرے گواہی لیکن تمہیں امتی سنسلی نام عامال جنبی سامی گواہی ایسی دیجئے میرے بھائیوں اہد کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم اپنی دین پر ہر حال میں قائم رہیں گے گناہ گار آسنچم سہل مسل برطات گا سنچم بطری مسل